سریعہ سعودین اوبی سیجی شکریہ محترم چیئرمن صاحب آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا میں شروعات میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں حکومت کی طرف سے لائے گئے اس ریزولوشن کی مخالفت میں بول رہا ہوں اور میں نے امنٹمنٹس بھی دیئے ہیں پریزنٹ ڈریس کے لیے اور چیئرمن صاحب آپ اردو کو جانتے ہیں کسی ایک شاعر نے شاہد برسر اقتدار جماعت کے لیے یہ شاعر کہا ہوگا کہ اصول بیچ کر مسنت خریدنے والوں نگاہ اہل وفا میں بہت حقیر ہو تم وطن کا پاس تمہیں تھا نہ ہوگا کبھی کہ اپنے حرس کے بندے ہو بے ضمیر ہو تم عزت نفس کسی شخص کی محفوظ نہیں اب تو اپنے ہی نگہبانوں سے ڈر لگتا ہے ڈنکے کی چوٹ پہ ظالم کو برا کہتا ہوں مجھے سولی سے نہ زندانوں سے ڈر لگتا ہے محترم چیئرمن صاحب میں آج ان لوگوں کی طرف سے بول رہا ہوں جو دکھتے تو ہیں جن کے بارے میں بات تو ہوتی ہے مگر ان کی کوئی نہیں سنتا میں ان کے بارے میں بول رہا ہوں جن کے بارے میں وزیراعظم موڈی نے کہا تھا کہ گھسپیٹی ہے میں ان بیٹیوں اور ماہوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کے بارے میں موڈی نے کہا کہ زیادہ بچے پیدا کرتے میں ان معصوم نوجوانوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جن کو ماب لنچنگ کے ذریعے مارا جا رہا ہے میں ان بے زبان ماں اور باپ کے بارے میں بول رہا ہوں جن کی اولاد آج اس حکومت کے غلط خانون کے چکر میں جیلوں میں سڑ رہے ہیں سر میں دستور جب اس ایوان میں بن رہا تھا سمویدھان بن رہا تھا تو اس وقت الہیدہ اوٹرلسٹ اور انتخابی ریزرویشن کی بات آئی تو اس وقت کہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے ہمارے بزرگوں نے دونوں سمودائے کی ہندو اور مسلمانوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس پر راضی نہیں ہوں گے بلکہ انہوں نے کیا کہا تھا ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے انہوں نے مخالفت کی تیل ایڈہ اوٹرلسٹ کی اور انتخاب ریزرویشن کی انہوں نے کہا تھا ہی کوٹ سر بی جے پی مسلمانوں کی نفرت پر جیتی ہے اور مسلمانوں کے نامنی حد مسیحہ مسلمانوں کے نووت فیصد زدہ اوٹ حاصل کرتے ہیں مگر پھر بھی اس ایوان کے دروازے نہیں کھلتے مسلمانوں کے لیے اور صرف چار فیصد صرف چار فیصد مسلمان جیت کر آتے ہیں سر سمویدھان سمویدھان صرف ایک کتاب نہیں ہے جسے چوما جائے سمویدھان ایک کتاب نہیں ہے جسے دکھایا جائے سمویدھان ایک سمبل بھی ہے مگر سمویدھان ایک ہمارے بزرگوں کے خوابوں کے کتاب ہے ہمارے جمہوریت کو ہمارے بزرگوں نے اس طرح سمجھا ہمارے فاؤنڈنگ فادرز نے اس طرح جمہوریت کو سمجھا کہ اس میں ہر سمودائے اور مذہب اور سماج کے ماننے والے لوگوں کی رائے کو شامل کیا جائے گے اس ملک کو چالانے کے لیے مگر اس ایوان میں صرف چار فیصد مسلمان جیت کر آتے ہیں میں سمویدھان سے جو محبت کے دعوے کرتے ہیں ان سے کہوں گا کہ کبھی اٹھا کر پڑھو کانسٹنڈ اسمبلی ڈیبیٹس میں کہ نہرو نے حید سی مکرجی نے سردار حکم سنگھ نے مانارٹیز کے بارے میں کیا کہا تھا سر وطن عزیز کا مستقبل کیسا ہوگا جب بی جے پی مجھے غیب کرنا چاہتی ہے اور دیگر حضب اختلاف کی پارٹیاں کے لیے میرا وجود صرف اوٹ ڈالنا اور اپنی خبر میں جا کر سو جانا ہے اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سماجی انصاف ہے سر کہ چار فیصد مسلمان جیت کر آتے ہیں سر اس ایوان میں او بی سی سماج کے ام پی اب اپرکاس کے ام پی کے برابر ہو چکے ہیں او بی سی سماج کے ام پی اب اپرکاس ام پی کے برابر ہو چکے ہیں اور چودہ فیصد مسلمان صرف چار فیصد جیت کر آتے ہیں سی ایس ڈی ایس کا ڈیٹا ہے بتاتا ہے کہ اس ملک میں جو اوڈ بینک ہے جو ایک مش اوڈ ڈالتا ہے وہ اپرکاس کا ہے مسلمان کا کبھی نہ اوڈ بینک تھا نہ کبھی رہے گا سر چار جون کے بعد چھے مسلمانوں کی معبلنچنگ ہوئی گیارہ گھروں کو مدیہ پردیش میں موڈی کے بلدوزور نستو نابود کر دیا ہیماچل پردیش میں ایک مسلمان کے دکان کو لوٹ لیا گیا اور حضب اختلاف کی پاٹیوں کی طرف سے سناٹا ہے شاید اب وقت آ چکا ہے کہ لفظ مسلمان کا نام لینا بھی اب اس پر پابند یائد کر دی جائے گی سر میں یہ پاکتانہ چاہ رہا ہوں کہ در اندر موڈی کو جو مینڈیٹ ملا ہے آپ لوگ بیٹھ جائیں کرپیا آپ لوگ بیٹھ جائیں سری منسوک مانڈیا جی آپ لوگ بیٹھ جائیں کرپیا ماننی صدس بیٹھ جائیں سری منسوک مانڈیا جی آپ لوگ بیٹھ جائیں آپ لوگ بیٹھ جائیں آپ لوگ بیٹھ جائیں آپ لوگ بیٹھ جائیں مانی صدرشہ نے مانی صدس بیٹھ جائیں مانی صدرشہ نے اپنے پرارم بک باشن میں جو شبد پریو کریا ہے کرا ہے اس کو authenticate کرا جائے اور اب بھی انہوں نے اُڑ لے کرا کی موڈی کے بولڈوزر نے وہاں موب لینچنگ کرا ہے اس کو بھی authenticate کرا جائے نشیر طور سے ٹھیک 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 اُویسی صاحب جب بھی کوئی بات آپ چیت پر بیٹھے ہیں جی اس لیے آپ منتری جی کو پیٹ میں درد ہوا ماشاءاللہ شکریہ ان کا نہیں منتری کی جواب یہ یہ نہیں منتری کی جواب کیا ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے درد ہوا چلیے درد ہوا درد ہوا دل کا درد ہوا تو سر جو نریندر موڈی کو منڈیٹ ملا وہ صرف اور صرف مسلمان کی نفرت پر ہندو توا کی وجہ سے ملا ہے میں اگرام کرتا کہ یہ نہیں ہے کہ ہم اس صرفت سے پیٹ میں دیکھا اس کا میں بھی سنگل موڈیٹ موڈیٹا ہے اس کی طرف سے ہموڈیٹا ہے جو ہموڈیٹا ہے میں اگرام کرتا ہے کہ یہاں پر موڈیٹ تاریلہ کے ساتھ بھی نہیں موڈیٹی یہاں پر مجرے موڈیٹیرزم تاریلہ جیسے پر بیٹیرزم اس سے پرنچنیٹ سنگلیٹیریاں مجرے ہیں آج بھارت کے آدھے نوجوان بیروزگار ہیں اور روزگار کی تالش بیروزگاری کا عالم یہ ہے سر کہ موڈی سرکار کے پانچ سال میں 75 لاکھ ایسپیرنٹس کی زندگی برباد ہو گئی چھے پیپر لیک ہوا بیروزگاری کا عالم یہ ہے سر کہ رشیہ جا رہے ہیں وہاں جا کر اپنی جانوں کو دے رہے ہیں بیروزگاری کا عالم یہ ہے کہ نریندر موڈی روزگار کا کیم چلاتی ہے نوجوانوں کے لیے کہ تم اسرائیل میں جا کر کام کرو ان کو کینن فوڈر بنا رہی ہے تاکہ فلسطینوں کی جائدادوں کو حرب کر سکیں یہ بھی کنکلوڈ کریں ارے سر میرا رہ ٹائم ہے ہی سر آپ رو یہ ٹائم نے لے میرا سر میں دو منٹ دیجئے یہ بیشوا گروہ کی پالسی ہے اسرائیل کو ستاویس ٹن اسرائیل کو ستاویس ٹن ہٹیار جا رہا نیو تککن جونیر کالیج برائی تالباؤ تالیبات حکومتی تیلنگانہ بورڈ آف انٹر میڈرزی مسلمہ حیثیت تجربہ کار لیکچورز تھی خدمات مبی سی ایپسٹ اور آئی سیٹ کوچنگ کے ساتھ بائی پی سی ایپسٹ اور نیٹ کے ساتھ سی ای سی ای 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 سی 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 موچی کے ساتھ اچ ای سی یو پی ای سی کوچنگ کے ساتھ سالے گزرشتہ بائی پی سی کا نتیجہ پچھانہ بھی سکت رہا تالباؤ تالیبات کے لئے نماز کا بھی نصب رکھا گیا ہے الہدہ الہدہ کیمپس بھی رکھے گئے ہیں اور داخلے جاری میں اجلت کیجئے نیو سانتوش نگر کالونی میں گرلز کیمپس اور ادندر نگر کالونی میں بوئیس کیمپس اور اس فون نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں 733-0621969 9121041969